بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں جو دوستو ہمارے افیشل پریمیم گولڈ پریمیم اور لننگ گروپ میں آنا چاہتے ہیں سامنے نمبر چارہ وویس میسی کر کے گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہماری اپنا فرائیڈے والے دن کی بائیسل کال ہے جو ہم نے اپنے افیشل پریمیم گروپ میں دیں دوستو دیکھیں ایک بات آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ ہر چیز کا کوئی بھی بلکہ ہماری لائف کے کوئی معاملات ہو یا سٹاک مارکیٹ کا کاروبار ہو یا کوئی اور کوئی بھی کاروبار ہو اگر آپ صحیح ٹائم پہ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کریں گے تو آپ کے کاروبار میں چار چاند لگیں گے اگر آپ غلط ٹائم پہ غلط فیصلے کریں گے تو وہ آپ کے کاروبار کو لے کے ڈوبے گا جیسے کہ سٹاک مارکیٹ بھی تو سٹاک مارکیٹ میں دیکھیں اس وقت جو ہے وہ اپنا ریزلٹ سیزن سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آئی ایم ایف ریلی بھی ہے تو اس وقت پوزیشن بنانے کا ٹائم ہے نہ کہ پوزیشن کاٹنے کا ٹائم ہے کیونکہ اکثر دوست پینک میں آتے ہیں اور پینک میں آکے اپنا مشکل سے جمع کیا ہوا مال جو تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کیا ہوتا ہے لاؤس میں بیج دیتے ہیں صرف یہی کہ پینک لوگ رومرز جو ہیں وہ نیکٹیو خبریں پھلاتے ہیں جی یہ ہو جائے گا وہ جائے گا اور مارکیٹ میں تو ہوا بھر چکی ہے مارکیٹ کی ہوا نکل نہیں ہے تو انڈیکس دوبارہ فوٹی بھی آ جائے نا تو اس طرح کی نیکٹیو خبریں بعد سن سن کے وہ بیچارے انوسن لوگ وہ اپنے مال کو بیش دیتے ہیں تو دوستو یہ غلط چیز ہوتی ہے دیکھیں آپ ساری باتیں چھوڑیں آپ وہ چیز وہ سٹاکس جو کہ آہ ریزلٹ سیزن کی ریلی میں آپ کو بتا ہے چلتے ہیں اور ان کا ایکزیکٹلی صحیح ٹائم ہوتا ہے کہ ان کو جیسے ہی وہ والا کا منت کلوز ہو جو منت اس کوارٹر کا لاسٹ منت ہوتا ہے وہ کلوز ہو تو وہ آپ کا ایکزیکٹ ٹائم ہوتا ہے کہ آپ ان میں انٹری لینا شروع کر دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بڑا پلیئر ہوتا ہے جو گورے کی سوچ رکھتا ہے تھوڑی لونگ سوچ ٹھیک ہے لونگ سوچ تھے مراد کہ اب یہ کوارٹر ختم ہو گیا اب اس کے ریزلٹس آنے ہیں چاہے مہینے ڈیر بعد آنے ہیں لیکن وہ یہی سوچتا ہے کہ لو بھائی یہ کمپنی اچھی ہے اس کے ریزلٹس اچھے ہیں پہلے بھی ا اچھے آئے تھے اب بھی ان کا پروفیٹ اچھا ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ گرو اپ بھی کرے گی اور ڈیوڈنٹ بھی اچھا دے گی تو وہ سوچ ذہن میں رکھے وہ خریداری شروع کر دیتے ہیں اور جب اس کی ناؤنسمنٹ کا ٹائم آتا ہے تو جو غلط وقت پہ ڈیسین لیتے ہیں وہ اس وقت سوچتے ہیں بھائی ڈیوڈنٹ مل رہا ہے لینا چاہیے ہمارا چینل ہور ٹوکن پی ایس ایکس لے کر آیا آپ کے لیے ایک بہت بڑی گوڈ نیوز ہم انٹریڈیوز کروا رہے ہیں اپنے پیڈ وٹس ایپ گروپ جن میں آپ کو سٹوک مارکٹ سے پیسہ کمانے کے لیے گائی ڈنس اور ڈیفرنٹ سرویسز دی جائیں گی سب سے پہلے آتا ہے ہمارا افیشل گروپ اس کی منتلی فیس ہے 1500 روپیز اس کے بعد آتا ہے ہمارا پریمیم گروپ جس کی فیس ہے 3000 روپیز پر منت پھر آتا ہے ہمارا لرننگ کورس جس کا دوریشن فور منت ہے اور پر منت فیس 7500 روپیز ہے اس کے علاوہ ہم گولڈ پریمیم سرویسز بھی پروائیڈ کر رہے ہیں جس میں ہم ٹوٹلی آپ کا ٹریڈنگ ٹرمینل آپریٹ کریں گے اور پروفٹ میں سے کمیشن لیا جائے گا اگر آپ ان میں سے کوئی بھی سرویس اویل کرنا چاہتے ہیں تو سکرینز پر چلتے ہوئے نمبرز پر کانٹیکٹ کریں تو وہ ادھر ڈیوڈنگ لینے کے لیے ایک دن پہلے وہ مال خریدتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اگلے دن ڈیوڈنگ تو انہیں مل جاتا ہے اتنا ایکس بھی ہو جاتا ہے بل فرض دیکھیں کہ دس روپے ڈیوڈنگ ملا سو کا ریٹ تھا وہ نویر پہ آپ کا کھلا اور ڈیوڈنگ تو آپ کے کون میں آ گیا اس میں ٹیکس ٹرکس بھی کٹ ہوتی ہوگی سب کچھ ہو گیا اب یہ دیکھیں کہ جب نویر پہ کا ہوگا اس وقت پھر جن لوگوں نے صرف اور صرف ڈیوڈنگ کے لیے لیا ہوا تھا وہ پروفیٹ ٹیکنگ کریں گے ان کو تو گروت بھی مل رہی ہے جنہوں نے مہینہ ڈیر مہینہ پہلے لی ہے انہوں نے اسی پچاسی پہ یہاں لگا لیں ایک لیٹس پوز کرتے ہیں اسی روپے پہ خریدہ تھا ان کا وہ بڑھتا 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 ریزلٹ کیا جب ٹائم آیا وہ سو روپے کا ہو گیا اب جب ایکس ہوگا وہ نویر کا رہ گیا آپ دیکھیں انہیں ڈیوڈنگ بھی مل گیا اسی کا پڑا ہوئے نویر کا وہ بیچ بھی دیں گے دس روپے انہیں گروت بھی مل گئی یعنی کہ یک نشد دو شد اور وہ کیا اس کو کہتے ہیں سونے پہ سو آگا ایک تو ڈیوڈنگ بھی انہیں پورے کا پورا مل گیا ساتھ ان کو بچت گروت بھی دس روپے مل گئی ان کا پیسہ بھی ارام سے آ گیا بہر تو یہ ایکسیکٹ وقت ہے جون کلوزنگ کے جو ریزلٹس آ رہے ہیں اس لحاظ سے یہ ایکسیلنٹ وقت ہے کہ آپ اچھے سٹاک میں جو ڈیوڈنڈ دیتے ہیں شورٹ دیتے ہیں ڈیوڈنڈ اور ان کا ہمیں پتہ ہے کہ شور ان کی ارننگ بھی اچھی آئے گی پروفٹ بھی اچھی آئیں گے تو ان میں انٹری لینے چاہیے اسی طرح کے چار سٹاک ہم نے نکالے ہیں جو کہ جن کی ارننگ بھی انشاءاللہ شور ان کی پچھلے کوارٹر کی نسبہ بہتر آ رہی ہے اور اسی طرح سے ان کے پروفٹ بھی بڑھے ہیں یہ چار سٹاک کون سے ہیں جی ایک ایم سی بھی ہے ایچ بی ایل ہے فوجی فٹیلائزر کمپنی ہے اور انگرو فٹیلائزر ہے ان میں اگر آپ تھوڑی تھوڑی پوزیشن بناتے ہیں تو آپ ریزلٹ آنے سے پہلے اس کو گروتھ لے کے بھی 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 سکتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا تھا اسی کا لی ہے سو کا ہو گیا تو آپ سو روپے پہ بھی بھی سکتے ہیں ڈیوڈنڈ چاہے نہ لیں وہ آپ کا ڈیوڈنڈ میں سے بھی ٹیکس کٹے گا جب آپ گروتھ لیں گے اس میں سے بھی ٹیکس کٹے گا تو آپ گروت لے کے بھی نکل سکتے ہیں اگر کوئی ڈیوڈنٹ لینا چاہے تو وہ اس کی رضا مندی ہے وہ ڈیوڈنٹ بھی لے سکتا ہے یعنی کہ یہ ایکزیک ٹائم ہے اس پہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے تو دوستو یہ ایک ایڈوکیشن پر پر ویڈیو تھی نوٹ بائی سلکال خریدنا ہے بیچنا ہے اپنی مرضی کرنی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا دوست آمی شہداد